نمسکار ان کی اور آپ کو پیکٹی سیٹ کے روپ میں اپلپ کروایا جائے گا آپ جانچ پاؤ گے اپنے آپ کو کتنے کیوشن شاپ یہاں پہ ٹھیک کر رہے ہو اگر آپ کا سکور تھرٹی فائی پلس یا تھرٹی پلس یہاں پہ آ رہا ہے تو یقین مانیے آپ ڈی ایسس بی کے نوکری آپ کے لیے پکیس ہونے والی ہے اس بار اور اگر پچیس بھی آپ سکور کر رہے ہو تو بھی ڈی بیسٹ ہے اس سے اچھا کچھ نہیں ہے وہ دوسری بات آپ نے پہلے کیوشنز دیکھ رکھے ہیں پھر بھی آپ چالیس پلس سکور کر دیتے ہو پینتالیس تو بھی یہ مت مانیے کہ آپ کی تیاری ویک ہے بہت اچھی تیاری آپ کی ٹھیک ہے تو اگر آپ انیچورلی یہ کیوشنز آپ نے نہیں دیکھے ہیں اور انیچورلی آپ تیس پلس پینتیس پلس سکور کر رہے ہو تو بیسٹ ہے اس سے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا اور آپ کا ایکجام پکا کلیر ہونے والا ہے اب آج کی ویڈیو کو شروع کریں اس سے پہلے پتا ہے آپ سبھی کو پہلے کی کوریکشن میں ہمیشہ کرواتا ہوں تو ہم پچھلے ویڈیو میں دو کوریکشن آئی ایک تو اکیس نمبر کیوشن میں آئی تھی بھئی اس کو ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں اکیس نمبر کیوشن درشل تھا گیا اکیس نمبر کیوشن تھا بلڈ کا پی اچ مان بلڈ کا پی اچ مان بلڈ کا پی اچ مان بھئی سوری اکیس نمبر کیوشن یہ تھا جو right answer آئے گا آپ کا option b آئے گا بھئی ٹھیک ہے option b thank you جس نے بھی یہ correction کروا ہے اس کا بہت بہت انیوال اس کے بعد ایک question تھا 27 number ایک question تھا 27 number وہ بلڈ کا پی ایچ مانوالا question تھا بھئی بلڈ کا پی ایچ مان بلڈ کا پی ایچ مان ہوتا 7.4 بھئی یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے تو دو questions کی یہاں پہ correction ہے اور کوشش کریں گے دیرے دیرے ایک بھی correction نہ ہو تو یہ دو correction تھی اب آج کی کلاس کو ہم سرو کرتے ہیں تو تو آج کی اس live class میں جو ہے آج پھر ہم حاجی رہیں ایک نئے practice set کو لے کے جس میں ہم discussion کرنے والے ہیں 50 important questions کو اور one by one important questions ہیں اور ویڈیو کو بھئی سرو کروشنے پہلے ویڈیو اچھا لگے تو لائک جرور کریں چینل پہ پہلی بار widget کریں تو چینل کو subscribe کر لیں تاکہ کوئی update آپ کے آگے سے miss نہ اور physical کی تو یہ باتیں comments ہی میں روز بولتا ہوں اس کے علاوہ last کے 10-12 دن بچے ہیں maximum objective type questions کو cover کیجئے انگلیس بک کے objective type questions کو cover کیجئے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی انگلیس بک نہیں ہے material کم ہے تو ہماری ایپ physical education adapt اس کے اندر جائیے اور وہاں پہ جو ہے آپ کو تین ہزار پلس objective type questions مل جائیں گے جو directly exam میں آ سکتے ہیں تو وہاں سے اس ایپ کو بھی install آپ کر سکتے ہو ویڈیو کے description میں بھی لنک ہے اس کے لوا موک ٹیسٹ بھی اس میں دیئے گئے ہیں 11 سب کو بھی آپ کر کے دیکھ سکتے ہو ایپ کے اندر course میں بھی دیئے گئے ہیں اور الگ سے آپ اگر بائی کرنا چاہتے ہو موک ٹیسٹ کو تو وہ بھی آپ بائی کر سکتے اور اس میں free of course بھی ایک موک ٹیسٹ دیا گیا اس کو بھی آپ کر کے دیکھ سکتے ہو اگر وہاں پہ آپ شارٹ پلس score کر رہے ہو تو یقین مانی آپ کا paper clear ہے اب بینہ دیری کے ویڈیو کو سروع کرتے ہیں بھئی آج کے جو کیوں سنس ہونے والے ہیں important ہونے والے ہیں اور پہلا ہی کیوں سن آپ کی screen پہ ہے تو بینہ دیری کے ویاز بینہ زیادہ لمبا سمیہ نہیں لیتے ہیں تو یہاں پہ پہ پہلا کیوں سن آپ کی screen پہ آپ دیکھ سکتے ہو study of when organism structure is called جیو سنچنا دھین کو کہا جاتا ہے جیو سنچنا دھین کو کیا کہا جاتا ہے structure کا آپ دھین کر رہے ہو کسی organism کے تو اس کو کیا بولوگے تو اس کو کیا بولوگے آپ کو یہاں پہ right answer decision choose کرنا ہے تو آپ اپنا right answer یہاں پہ choose کر سکتے ہو آپ کو سمیہ دیا جاتا ہے پانچ second کا اگر آپ کو کوئی answer یہاں پہ ٹھیک لگتا ہے تو آپ یہاں پہ answer جو وہ choose کر سکتے ہو تو یہاں پہ right answer میں آپ کو بتا دیتا ہوں anatomy یہاں پہ right answer ہو جائے گا اگر آپ کسی کی کاریے پڑھنا لی کا دھین کرو گے تو وہ physiology کے لائے گا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اگر forces وغیرہ کا دھین کر رہے ہو کوئی چیز بھئی moment میں ہے یا کیا کر رہی ہے کون سا force لگ رہا ہے تو یہ سب آتے ہیں کینسیولوجی اور بائی میکنکس کے انڈر ٹھیک ہے اتنی بات آگی شمجھ اتنی بات آگی شمجھ تو ہم آگے بڑھتے ہیں دو نمبر کے اس نے آپ کی سکرین پہ ہے which of the following organs is surrounded by سیرے بروس پائنل fluid نم لکھت میں سے کون سا انگ جو ہے سیرے بروس پائنل ترل سے گھرا ہوا ہوتا ہے ترل پدار سے گھرا ہوا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو right answer جو choose کرنا ہے تو right answer آپ کو choose کرنا ہے right answer کیا ہوگا option دیئے گئے ہیں چیار option a heart option b lungs option a heart option b lungs option c liver option d brain تو یہاں پہ right answer آپ کو choose کرنا ہے تو میں right answer آپ کو بتا دیتا ہوں brain ہوتا ہے بھئی سیرے بروس پائنل ترل پدار سے گھرا ہوا یہ بات آپ کو یاد جو ہے رکھنی ہے in future exam میں کبھی بھی آ سکتی ہے اس کے بعد کیونکہ سیرے بروس پائنل لگا نہیں mind related اتنا آپ correlate کر لیا کرو چیزوں کو اس کے بعد تین number question آپ کے screen پہ ہے آپ دیکھ سکتے ہو which of the following condition occur due to the lack of oxygen in blood اگر آپ کے blood میں oxygen کی کمی ہو گئی تو nimalikit میں سے کون سی ستیتی جو ہے create ہو جائے گی تو تین number question میں آپ کو right answer بتانا ہے تو یہاں پہ دیئے گئے options میں سے آپ right answer جو ہے choose کر سکتے ہو جو بھی آپ کو right answer یہاں پہ لگتا ہے option a option b option c c یا option d کیا لگتا آپ کو کیا ہوگا یہاں پہ right answer تو یہاں پہ جو right answer میں آپ کو بتا دیتا ہوں sinosis option a b sinosis اگر آپ کے blood میں oxygen کی کمی ہو گئی تو وہ ستیتی کیا کہلائے گی sinosis most important question exam oriented questions آپ کو بالکل یہ پتا ہونا چاہیے اس کے بعد ہم چلتے ہیں next اس کے بعد ہم چلتے ہیں next next question آپ کی screen پہ already آ چکا ہے in human being what act as liver arms منیسے میں liver ہتھیار کے روپ میں کیا کاریے کرتا ہے ہماری جو body ہوتی ہے اس کی جو arms ہوتی ہیں یا body کا کوئی بھی part اگر اس چھتر میں liver کے روپ میں کوئی کام کر رہا ہے تو وہ کونسی چیز ہوتی ہے جو liver کے ہتھیار کے روپ میں ہم use کرتے ہیں تو یہاں پہ right answer آپ کو choose کرنا ہے چار options دیے گئے ہیں option a bones option b muscle option c joints option d energy تو یہاں پہ ہمارا right answer ہو جائے گا bones ہڈیاں جو ہوتی ہیں ہمارے سریر کی جو لمبی ہڈیاں ہوتی ہیں long bones ہوتی ہیں وہ درشل کس کا کام کرتی ہیں liver کا کام جو ہے وہ کرتی ہیں اتنی بات اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد جو next question ہے آپ کی سکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے how many substitute are allowed to each team in basketball basketball کی پرتیک ٹیم میں کتنے پرتیستہ پرتیستہ پن کی عنومتی جو ہے ہوتی ہے آپ ایک basketball ٹیم کے player ہو تو آپ کی ٹیم کو کتنے substitution کی جو ہے عنومتی درشل ہوتی ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو یہاں پہ right answer آپ کو choose کرنا ہے دیئے گے options میں سے option a دیا گیا ہے تین option b دیا گیا ہے پانچ option d دیا گیا ہے sorry option c option d unlimited تو یہاں پہ right answer آپ کو بتا دیتا ہوں درشل آپ کا جو right answer یہاں پہ ہو جائے گا option d unlimited 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 آپ یہاں پہ جو ہے کرش رکھتے ہو substitution basketball کی پرتیک ٹیم میں اس کے بعد ہم چلتے ہیں next جو ہمارا question ہو سکتا ہے interval training is used to improve interval training سے کیا improve آپ کر سکتے ہو انترال جو پرشکشن ہوتا ہے خالیستان میں صدھار کے لیے پریوک کیا جاتا ہے تو interval جو training ہے وہ کس میں صدھار کرنے میں آپ کی جو ہے help کرتی ہے کس میں help کرے گی option a speed option b endurance option c both a and b option d strength تو interval جو training ہوتی ہے کس میں help کرتی ہے یہاں پہ right answer آپ کو بتا دیتا ہوں یہ مدد کرے گی c اور b دونوں کو ہی develop کرنے میں ہاں یہاں پہ endurance option میں نہیں ہوتا both a endurance option میں ہوتا both a and b بھی یہاں پہ option میں نہیں ہوتا ہے for example یہاں پہ flexibility آ جاتا c option میں flexibility دے رکھا ہوتا تو ہم کس کے ساتھ جاتے پھر ہم جاتے speed کے ساتھ پھر ہم جاتے speed کے ساتھ کیونکہ basically speed بڑھانے کا method ہے لیکن اس سے speed endurance بھی increase ہوتی ہے تو دونوں ہی چیز increase ہوتی ہیں تو ہم جائیں گے both a and b کے ساتھ اگر یہاں پہ both a and b option میں نہیں ہوتا پھر ہم speed کے ساتھ جاتے endurance کی بجائے اتنی بات اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو بہت اچھی بات ہے اس کے بعد ہمارا جو question ہے سات نمبر process of formation of rbc is called rbc کے بننے کی جو process ہے وہ کیا کہلائے گی rbc کے جو بننے کی process ہے وہ کیا کہلائے گی آپ کو یہ جو ہے یہاں پہ بتانا ہے تو یہ آپ بتا سکتے ہو اگر آپ کو پتا ہے تو سات نمبر question جو ہے آپ کی screen کے اوپر آپ کو نجر جو ہے آ رہا ہے دیئے گے options میں سے آپ کو right answer کو جو ہے بتانا ہے تو right answer جو ہے آپ سوچ لیجئے کیا ہو سکتا ہے right answer تو یہاں پہ میں آپ کو right answer بتا دیتا ہوں یہاں پہ right answer ہو جائے گا option b option b یہاں پہ بالکل right answer جو ہے ہو جائے گا erythro poesis erythro poesis process کو بولا جاتا ہے جس میں جو red blood جو cells ہوتی ہیں ان کا نرمان جو ہے ہوتا ہے اس کے part نیمل لکھت میں سے کون سا نہیں ہے ہیمسٹرنگ مسل ہوتی ہے group of muscles اس میں الگ الگ پرکار کی مسل سامل ہوتی ہیں ان سب سے مل کے بنتی ہے ہیمسٹرنگ تو یہاں پہ آپ کو بتانا ہے ہیمسٹرنگ ہوتی ہے 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 یہاں پہ right answer آپ کو بتا دیتا ہوں right answer آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ right answer ہو جائے گا option a rectus femoris rectus femoris is not a part of ہوتی ہے اتنی بات آپ کو یاد رکھنی ہے اتنی بات آپ کو کیا رکھنی ہے یاد رکھنی ہے اس کے بعد ہم چلتے next flexibility is also called flexibility is also called لچیلا پن کو کہا جاتا ہے لچیلا پن کو کیا کہو گے آپ لچیلا پن کا دوسرا نام آپ سے پوچھا ہے تو لچیلا پن کا دوسرا نام آپ کیا بتاؤ ہوگئے نائن نمبر question میں right answer آپ کو بتانا ہے تو یہاں پہ option دیئے گئے ہیں option a mobility option b supply ness option c both of these option d none of these تو آپ کو یہاں پہ right answer بتانا ہے تو یہاں پہ right answer میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہے right answer جائے گا both of these mobility بھی آپ اس کو بول سکتے ہو جو انٹس کی شپلی نیس بھی اس کو بول سکتے ہو تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں next جو ہمارا question ہو جائے گا اس کے اوپر 10 number question آپ کے screen پہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے نظر آ رہا تو ہم پڑھ لیتے ہیں which of the following is not narcotic drugs نیمل لکھٹ میں سے کون سی جو نسیلی دوان نہیں ہے آپ کو یہ بتانا ہے تو کون سی جو ہے یہاں پہ نسیلی دوان نہیں ہے تو رائیٹ آنسر آپ کو بتا دیتا ہوں رائیٹ آنسر جائے آپ سن سی کو کین ہمارا جو ہو سکتا ہے یہ آپ کو یاد رکھ رکھ اس کے بعد ہمارا جو نیچ بنتا ہے وہ ہے what covers when food is sold جب بھوجن نگل لیا جاتا تو سواش نلی کو کس کے دوارہ جو ہے cover کیا جاتا ہے تو یہاں پہ بتانا ہے آپ کو right آنسور یہاں بتانا ہے right answer تو کس کے دوارہ جو cover کر لیا جاتا ہے آپ کو بتانا ہے right answer تو یہاں پہ جو right answer ہو جائے گ can ڈیارہ number question میں جو ہے epiglottis epiglottis option a epiglottis ایک پرکار کا ڈھک ہوتا ہے سواش نلی جب کھانا آپ نگلتے ہو تو تاک سواش نلی میں وہ نہ جائے ٹھیک ہے تو وہاں پہ ڈھک لیا جاتا ٹریک ہے تو epiglottis ہوتا بھئی ایک پرکار پوری ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک information اگر آپ کو اس کی pdf چاہیے تو وہ بھی آپ کو ہماری ایپ کے اندر مل جائے گی ایپ کو open کی جیئے اس کے فری والے پی ڈی ایپ کے option میں جائیے اور وہاں سے آپ اس ایپ کو جو ہے سوری اس پی ڈی سکرین پہ ہے carpel and tarsal are example of carpel اور tarsal کس کے ادھان ہیں کون سے پرکار کے joint کے ادھان ہے carpel اور tarsal تو یہاں پہ right answer آپ کو چوز کرنا ہے right answer آپ کیا ہو جائے گا بتانا ہے option a gliding joint option b period joint option condolite joint option d saddle joint gliding joint option a gliding joint آپ اس کو بول گے تو ٹھیک ہے یہ right answer ہو جائے option a اس کے بعد ہم چلتے ہیں next 13 number question آپ کی screen کے اوپر ہے 13 number question جو آپ کی screen کے اوپر ہے 13 number question جو آپ کی screen کے اوپر ہے آپ دیکھ سکتے ہو how many types of needs are mentioned in Measlo needs hierarchy theory جو Measlo نے پدان اکرم کا صدحان دیا تھا اس میں کتنی پرکار کی آوشکت آوشکت جو ہے کیا تھا hierarchy جو theory تھی hierarchy کو بول سکتے ہو hierarchy co آپ بول سکتے ہو اس میں Measlo نے کتنی پر کار کی need کے بارے میں بات کی تھی تو کتنی پرکار کی need اس نے بتائی تھی Measlo نے تو یہاں پہ right answer آپ کو choose کرنا ہے تو میں آپ کو right answer یہاں پہ بتا دیتا ہوں option b یہاں پہ right answer ہو جائے گا پانچ پرکار کی need اس نے بتائی تھی اور basic need میں اس نے کیا رکھا تھا physiological needs اور last کا جو پارٹ تھا وہ بڑا جبردست تھا وہاں پہ جا کے انسان سب کچھ تیاغ دیتا وہ والی بات اس نے last میں رکھی تھی اس کے بعد ہم چلتے ہیں next جو ہمارا question ہو سکتا اس کے اوپر چلتے ہیں یہاں پہ next جو question پوچھا گیا ہے school of music in early athenian period is card جو سرواتی athenian period تھا سرواتی جو athens کا کال تھا اس میں جو سنگیت کے سکول تھے ان کو کیا بولا جاتا تھا یہ آپ کو بتانا ہے تو یہاں پہ چار اپسن دیئے گئے ہیں ایک اپسن کو چوچ کر لی جائے رائٹ آنسر یہاں پہ جو رائٹ آنسر ہو جائے گا ڈی 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 آنسر ہو جائے گا جو ہمارا کشن بن سکتا ہے وہ بن سکتا ہے total number of UGC regional centers are UGC چھتری ایک اندروں کی کل سنگ UGC کے total چھتری ایک اندر کتنے ہیں بھئی وہ آپ کو بتانا ہے تو پندر ای نمبر کوشن میں آپ کو رائٹ آنسر چوج کرنا ہے تو یہاں پہ رائٹ آنسر ہمارا کیا بن جائے گا یہ آپ کو بتانا ہے چار آپ آپ کو بتا دیتا ہوں رائٹ آنسر یہاں پہ ہو جائے اپسن سمممممممم سممممم پکس سممممم پکس اندر محلہ کستی کی شروعات کب ہوئی تھی سولہ نمبر کیوشن آپ کی سکرین پہ ہے تو یہاں پہ آپ کو رائٹ آنسر بتانا ہے کیا ہو سکتا ہے آپ کا رائٹ آنسر تو یہاں پہ سولہ نمبر کیوشن میں چار options دیے گئے ہیں انیس سو چھن میں دو ہجار دو ہجار چار دو ہجار آٹھ تو بتانا ہے انیس سو چھن میں میں اولمپک کہاں پہ ہوا تھا بیسکلی اٹلانٹا میں ہوا تھا دو ہجار میں کہاں ہوا تھا سیڈنی میں دو ہجار چار میں اتھنس میں دو ہجار آٹھ میں کہاں ہوا تھا چائنہ میں بیزنگ میں تو یہاں پہ آپ کو رائٹ آنسور جو بتانا ہے تو رائٹ آنسور یہاں پہ ہم آپ کو بتا دیتا ہوں مہیلہ کستی کو کب سامل کیا گیا تھا دو ہزار چیار میں جو ہم مہیلہ کستی کو اولمپک کے اندر جو ہے سامل کیا گیا تھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ یہ ایمپورٹنٹ کیوشن ہے بھئی یاد رکھنا آپ کو مہیلہ کستی کا ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکسٹ کیوشن ہو سکتا ہے ہمارا سترہ نمبر کیوشن جو آپ کی سکرین پہ آ چکا ہے ان وچ ایئر اول انڈیا فوٹبول فیڈرشن ووج فارمڈ اول انڈیا فوٹبول فیڈرشن کا گھن کب ہوا تھا سترہ نمبر کیوشن آپ کی سکرین پہ ہے تو سترہ نمبر کیوشن میں آپ کو رائٹ آنسور جو ہے بتانا ہے تو رائٹ آنسور یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہ آپ کو بتانا ہے کیا ہے کیوشن ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے ان وچ ایئر اول انڈیا فوٹبول فیڈرشن ووج فارمڈ چار اپسن دیئے گئے ہیں اپسن اے انیس سو سیٹیس اپسن بی ہے انیس سو اکتالیس اپسن سی ہے انیس سو چھوالیس اپسن ڈی ہے انیس سو پچاس تو یہاں پہ رائٹ آنسور میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپسن رائٹ آنسور ہو جائے گا یہاں پہ اپسن اے اپسن اے یہاں پہ بلکل رائٹ آنسور ہو جائے گا تیئیس جون انیس سو سیٹیس کو جو ہے اول انڈیا فوٹبول فیڈرشن کی ستھاپنا جو ہے کی گئی تھی اس کے بعد آپ ہم چلتے ہیں نیکسٹ کیوشن کے اوپر موسٹ ایمپورٹنٹ یہ ہو سکتا ہے ای آر جی تھیوری کس کے دوارہ دی گئی ای آر جی تھیوری خالستان دوارہ دیا گیا تھا دی گئی تھی آپ جو بھی اس کو سمجھو تو یہاں پہ رائٹ انسر آپ کو بتانا ہے چار اوپسنز دیئے گئے ہیں چار میں سے ایک آپ کو چوج کرنا ہے جو بھی آپ کو رائٹ لگ رہا ہے تو ای آر جی تھیوری کس کے دوارہ دی گئی تھی یہ دی گئی تھی بھئی الڈیفر کے دوارہ الڈیفر نے ای آر جی تھیوری کو دیا تھا یاد رکھیں موسٹ ایمپورٹنٹ یہ کیوشن ہے آج کل پیپر میں بہت بار 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 یہ پوچھا جا رہا ہے اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ کیوشن ہو سکتا ہے تھومس کپ وز سٹارٹڈ ان تھومس کپ خالستان میں سروع کیا گیا تھا کس سال میں سروع کیا گیا تھا تھومس کپ یہ آپ کو بتانا ہے تو تھومس کپ جو ہے کب سروع کیا گیا تھا یہ آپ کو جو ہے یہاں پہ بتانا ہے تھومس کپ تھومس کپ was started in تو رائٹ آنسر آپ کو بتا دینا ہے تھومس کپ جو ہے کب سروع ہوا تھا تھومس کپ کب کب سروع ہوا تھا یہ آپ کو یہاں پہ بتانا ہے تو رائٹ آنسر کیا ہوگا یہاں پہ بتانا ہے تو یہاں پہ رائٹ آنسر بتانے سے پہلے میں تھوڑی سے آپ کو correction کروانا چاہوں گا options کے اندر یہ 48 نہیں ہے اسے 99 سمجھئے اس اپسن کو آپ کو ان چاش جو سمجھنا ہے بھائی یہ ہے انیس سو ان چاش انیس سو پینٹالیز انیس سو چھالیس انیس سو سیتالیس اور انیس سو ان چاش تو یہاں پہ رائٹ آنسر ہم آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ جو رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن دی 1949 یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ گلت ہے تو یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے تو اس کو یاد رکھیں اس کے بعد ہے who gave the idea of starting youth games youth جو olympic games ہیں ان کو شروع کرنے کا idea درسل کس نے دیا تھا تو آپ کو یہاں پہ right answer جو چوچ کرنا ہے کس نے دیا تھا youth جو game ہیں ان کو شروع کرنے کا idea تو یہاں پہ right answer کیا ہو جائے گا option بتا دیتا ہوں آپ کو option a b c d میں سے آپ کو ایک چوچ کرنا ہے تو option a یہاں پہ right answer ہو جائے گا جون روشنجوف یہاں پہ right answer ہو جائے گا option a اس کے بعد جو ہمارا next important question بن سکتا ہے وہ ہے 21 number question جو آپ کی screen پہ آپ کو نجر آ رہا ہے how many sports are competed in summer olympic gressom karlane اور sheet karlane olympic کھیلوں کا مقابلہ ہوتا ہے مطلب کتنے 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 کھیلز ان کے اندر جو ہے سامل رہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو right answer جو چوچ کرنا ہے option a option b option c option d تو یہاں پہ جو right answer ہو جائے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ right answer ہو جائے گا option c option c یہاں پہ بالکل right answer جو آپ کا بنتا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں next جو ہمارا question بنتا ہے وہ which which test can be two tailed اور one tailed بھائی پوچھا ہے کی کون سا test جو ہے one tailed اور two tailed ہو سکتا ہے دیے گے options میں سے تو یہاں پہ right answer آپ کو بتانا ہے option دیے گئے ہیں z test option b test option c t test option d none of these تو two tailed test یا one tailed test ان میں سے کون سا ہو سکتا ہے جو یہاں پہ right answer آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ جو right answer آپ کا ہو جائے گا option c t test کو آپ two tailed یا one tailed test بھی بول سکتے ہو یا ان کو یہ طریقہ ہوتا ہوگا ان کو جانچنے کا تو یہاں پہ right answer ہو جائے گا option c اس کے بعد ہم چلتے ہیں next جو ہمارا question بنتا ہے important 23 number question option جو آپ کی screen پہ آپ کو نظر آ رہا ہے which of the following is not is not a type of swimming style نملکت میں سے کون سا تیراکی سیلی کا پرکار نہیں ہے یہاں پہ آپ کو right answer بتانا ہے option best stroke option b free style option c butterfly option d bubble stroke option میں سے کون سا ایک تیراکی کا پرکار جو ہے نہیں ہے تیراکی کی style نہیں ہے چار option دیے گئے ہیں آپ کو right answer choose کرنا ہے تو یہاں پہ right answer ہو جائے گا option d bubble stroke جو ہے کوئی بھی ٹیکنک نہیں ہوتی سویمینگ کے بھائی باقی تینوں ہی ہوتی ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں next جو ہمارا question بن سکتا ہے وہ ہے آپ کی screen پہ راجیو گاندی خیلتن award جو ہے کب شروع کیا گیا تھا یہ آپ کو بتانا ہے راجیو گاندی خیلتن award was started given in کب دینا شروع کیا گیا تھا تو یہ آپ کو یہاں پہ بتانا ہے تو یہاں پہ جو right answer میں بتا دیتا ہوں زیادہ سمیہ دینے کا question ہے نہیں آپ کو پتا ہونا چاہیں انیس سو اکی اینو میں بانو میں جو ہے شروع کیا گیا تھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں next پچیس number question جو آپ کی screen پہ ہے which of their following disease not caused by obesity کونسی جو disease ہے جو obesity کے کارڈ نہیں ہوتی ہے یہ آپ کو بتانا ہے چار option دیئے گئے ہیں چاروں میں سے کوچوج کیجئے تو یہاں پہ جو right answer ہوگا میرے recording وہ آپ کو بتا دیتا ہوں میرے کیا ہوگا یہ وہ میرا نہیں میرے انسار نہیں چلے گا یہاں جو real answer وہ چلے گا یہاں پہ right answer ہو جائے گا cancer بھئی cancer جو ہے موٹاپے کے کارڈ نہیں ہوتا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں next question کے اوپر 26 number question which tournament is called Roland Gauros 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 اس کو بول سکتے ہو Gauros open کس tournament کو آپ جو ہے Roland Gauros open tournament بھی بول سکتے ہو یہ آپ کو بتانا ہے 26 number question آپ کے screen پہ ہے تو right answer کو آپ کو choose کرنا ہے تو یہاں پہ جو right answer آپ کا ہو جائے گا option a option b option d option c تو یہاں پہ کون سا جو ہے answer right ہوگا یہ آپ کو بتانا ہے تو French open یہاں پہ بالکل right answer ہو جائے گا option b اس کے بعد ہم چلتے ہیں next اس کے بعد ہم پہنچ گئے ہیں next question کے اوپر what is the distance between hurdles in four hundred meter hurdle event چار سو میٹر بادہ دوڑ میں بادہوں کے بیچ کی دوری پوچھی ہے تو 27 number question میں آپ کو right answer choose کرنا ہے تو جو چار سو میٹر کی hurdle دوڑ ہوتی ہے اس میں بادہوں کی بیچ کی دوری اس میں بادہوں کے بیچ کی دوری آپ کو بتانی ہے تو یہاں پہ جو right answer آپ کو بتانا ہے option a ہوگا option b ہوگا option c ہوگا option d ہوگا تو یہاں پہ right answer ہوگا option c یہاں پہ بالکل right answer آپ کا ہو جائے گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں next اس کے بعد ہم چلتے ہیں next rotator جو muscle ہوتی ہے وہ کس میں help کرتی ہیں جو rotator جو mass space ہوتی ہے وہ کالستان کو کرنے میں مدد کرتی ہیں تو rotator جو muscles ہوتی ہیں وہ آپ کو بتانی ہے کس میں help کریں گی تو جو rotation جو muscle ہوتی ہیں جو rotator جو muscle ہوتی ہیں وہ کس میں help کریں گی تو آپ کو یہاں پہ right answer بتانا ہے option a ہے rotation option b ہے circumduction option c ہے both of these option d ہے none of these تو یہاں پہ right answer میں آپ کو بتا دیتا ہوں right answer ہو جائے گا both of these circumduction b rotation type moment ہے اور rotation moment کا پتائی ہے ایک ایکسس کے اردگرد جو moment ہوتی ہے اور circumduction میں کون type moment ہوتی تو دونوں ہی moment میں جو help کرتی ہے rotator mass space یاں جو ہے help کرتی ہیں اس کے بعد ہم پہنچ گئے ہیں 29 نمبر question کے اوپر جو آپ کی screen پہ آپ کو نظر آ رہا ہے judo was invented in judo کا آوشکار خالستان judo کا خالستان میں آوشکار کیا گیا تھا کس دیش میں judo جو ہے invented ہوا تھا یا کہاں پہ آوشکار ہوا تھا judo کا یہ آپ کو بتانا ہے option a korea option b japan option c india option ڈی پاکستان تو کہاں پہ ہوا تھا یہ آپ کو بتانا ہے تو یہاں پہ جو right answer ہو جائے گا option b japan japan کے اندر کیا ہوا تھا جرشل judo کا آوشکار جو ہے ہوا تھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں next جو ہمارا question بن سکتا ہے جوٹر ایک technique ہوتی ہے سپن بول کرنے کی تو سب سے پہلے کس کے دوارہ یوج کی گئی تھی یہ آپ کو بتانا ہے کرکیٹ کے اندر تیش نمبر question آپ کی screen پہ ہے تو جوٹر جو سپن کی technique ہے وہ سب سے پہلے کس کے دوارہ یوج کی گئی تھی تو یہاں پہ right answer آپ کو بتا دیتا ہوں option ڈی سین ورن وہ پہلے کھلاڑی تھے پہلے spin baller تھے آسٹیلیا سے سمبندی تھے جس نے پہلی بار جو ہے جوٹر نامک spin گیندباجی بھنتا کا پریوگ کیا تھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں next جو ہمارا question بن سکتا ہے thirty one number thirty one number question آپ کی screen پہ ہے who developed weight training weight training کو کس نے develop کیا تھا ہے وہ جن پرسکشن کو کس نے وکشت کیا تھا یہاں پہ right answer آپ کو بتانا ہے تو weight training کو کس نے وکشت کیا تھا یہ آپ کو بتانا ہے چار option دیئے گئے ہیں choose کیجئے question کو ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے who developed weight training یہ آپ کو بتانا ہے یہ آپ کو بتانا ہے کس نے weight training کو develop کیا who developed weight training چار option دیئے گئے ہیں چار options میں سے آپ کو بتانا ہے option a ہے فریڈریج یہاں option b ہے گوشٹا ہولمار option d ہے جی ٹی انڈرشن option ڈی ہے ورڈیمار گریش چلر یہاں پہ right answer آپ choose کیجئے کیا آپ کا right answer ہو سکتا ہے یہاں پہ right answer میں بتا دیتا ہوں آپ کو option a یہاں پہ right answer ہو جائے گا فریڈریج یہاں جو ہے یہاں پہ right answer ہو جائے گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں next جو ہمارا question بن سکتا ہے اس کے اوپر next جو ہمارا question بن سکتا ہے اس کے اوپر ہم چلتے ہیں icc کب بنی بھئی icc کا گٹھن کب ہوا icc کا گٹھن کب ہوا یہ آپ کو درشل بتانا ہے تو right answer کو آپ choose کیجئے icc کا گٹھن کب ہوا تھا یہ آپ کو بتانا ہے تو یہاں پہ option دیئے گئے ہیں option a b c d چار options میں سے ایک choose کیجئے تو icc کا گٹھن کب ہوا تھا right answer میں آپ کو بتا دیتا ہوں 1909 option b b option b یہاں پہ بالکل right answer ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا جو question ہے 33 number 33 number who was the first indian athlete to won gold medal in under 20 championship by under 20 جو championship athletics کی ورڈ کی اس میں پہلا پدک جیت جیتنے والی بھارتی یہ مہیلا کھلاڑے کس نے جیتا پہلا پدک under 20 championship میں 33 number میں آپ کو right answer کو right answer کو choose کرنا تو یہاں پہ right answer کو بتا دیتا ہوں آپ کو ہیما داس جس کو ڈنگ express بھی بولا جاتا ہے بھائی ٹھیک ہے تو ہیما داس وہ پہلی مہیلا کھلاڑی ہیں جس نے جو ہے انڈر ٹونٹی ورڈ championship میں بھارت کے لیے medal جیتا ہے اس کے بعد آپ کی screen پہ ہے 34 number question who was the father of animal psychology animal psychology کے پتا کون ہے پسو منویگین کا پتا کون ہے دیے گی options میں سے آپ کو right answer choose کرنا ہے تو یہاں پہ right answer آپ کا کیا ہوگا option a option b option c option d تو 34 number میں right answer ہو جائے گا e.l thon ڈائک e.l thon ڈائک جو ہے یہاں پہ right answer بلکل ہو جائے گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں 35 number question کے اوپر جو آپ کی screen پہ ہے who was the first person to introduce introduce the concept of different types of personality وہ پہلا ویکٹی جس نے سب سے پہلے different type of personalities کے بارے میں بات کی وہ کون تھے پہلے ویکٹی جس نے سب سے پہلے بتایا کی personality الگ الگ پرکار کی بھی ہو سکتی ہے تو right answer آپ choose کیجئے تو یہاں پہ آپ کا right answer کیا ہوگا choose کیجئے دیے گے options میں سے option a option b b ہے alport option c crash jammer option d ھائپوکریٹس تو 35 number question میں آپ کا right answer یہاں پہ کیا ہو جائے گا option d ھائپوکریٹس درشل پہلے بیگتی تھے جس نے الگ الگ پرکار کی body types بتائی تھی اس کے بعد next جو ہمارا question ہے 36 number جو آپ کی screen پہ ہے in which year borrow general motor ability test was developed کس ورش borrow general motor ability test کو جو ہے وکسٹ کیا گیا تھا 36 میں آپ کو right answer جو بتانا ہے تو یہاں پہ right answer کیا ہوگا 1953 ہوگا 1972 ہوگا 1977 ہوگا 1999 ہوگا تو یہاں پہ right answer آپ کا کیا ہو جائے گا option right answer یہاں پہ ہو جائے گا 36 number question میں option a 1953 1953 میں جو ہے بیرو general motor ability test کو جو ہے وکسٹ کیا گیا تھا اس کے بعد ہم پہنچ گئے ہیں 37 number question کے اوپر what amount of vitamin c is required by a person everyday پرتیک ویکٹی کو پرتی دن کتنے ویٹامین سی کی ضرورت ہوتی ہے 37 number question آپ کی screen پہ ہے option a b c d میں سے کوئی ایک choose کیجئے اگر آپ choose نہیں کر پا رہے ہوں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ right answer درستل کیا ہوگا تو یہاں پہ جو right answer ہوگا option c پہ چیتر سے 90 gram ڈیلی پرتیک ویکٹی کو ویٹامین سی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں next question کے اوپر next جو question ہے بھئی وہ ہے آپ کا normal range of wbc in our body per cubic mm of bullet رکت میں پرتی گھن millimeter ہمارے شریر میں wbc کی سامانے range جو ہے پوچھی آپ سے 38 number question میں آپ کو right answer جو ہے بتانا ہے تو 38 number question میں right answer کیا ہو جائے گا آپ کا option اے چار جھار سے گیارہ ہجار ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں next 39 number question آپ کی screen پہ ہے third love motion is card motion کا تیسرا نیم بھئی قانون مانو یا lag ہے تو قانون یہاں پہ تو تیسرا نیم گتی کا تیسرا نیم ٹھیک ہے تیسرا نیم کیا ہے گتی کا وہ آپ کو بتانا ہے تو یہاں پہ right answer آپ کو choose کرنا ہے option a ہے laugh inertia option b ہے laugh acceleration option c ہے laugh action and reaction option d ہے laugh momentum تو آپ کو یہاں پہ right answer choose کرنا ہے تو right answer آپ کا ہو جائے گا آپ کو option c laugh action and reaction نیوٹر نے تین لا دیئے ہیں پہلا laugh inertia دوسرا laugh acceleration یا اس کو laugh momentum بھی آپ بول سکتے ہیں تیسرا ہے laugh action and reaction اتنی بات جس جس کو سمجھ آگی بہت اچھا ہے اس سے better کچھ نہیں ہو سکتا اس کے بعد ہمارا جو next question ہے which minerals helps in maintaining hair nails and skin healthy کونسا خنیج جو ہے بالوں کو ناکنوں کو توجہ کو سوست رکھنے میں مدد کرتا ہے تو 14 number question میں آپ کو right answer choose کرنا ہے option a دیا گا ہے sulfur option b zinc option d chlorine option d option c chlorine option d calcium تو right answer کو آپ choose گیجئے آپ کا right answer یہاں پہ کیا ہوگا تو یہاں پہ جو right answer ہو جائے گا option a sulfur جرسل مدد کرتا ہے آپ کے hairs کو nails کو skin کو healthy رکھنے میں تو اپنی ڈائیٹ میں sulfur کو ضرور شامل کریں اس کے بعد 14 number question آپ کی screen پہ ہے which of the following is not a function performed by managers in and organization ملکت میں سے کونسا کسی سنگٹھن میں پربند کو دوارہ کیا گیا کاریے نہیں ہے تو کونسا جو ہے کاریے پربند کو کے دوارہ نہیں کیا جاتا ہے دیئے گئے options میں سے آپ کو right answer جو ہے بتانا ہے تو کونسا کام جو ہے نہیں کیا جاتا ہے پربند کو کے دوارہ تو دیئے گئے options میں سے یہاں پہ right answer ہو جائے گا leading leading کا کام جو ہے نہیں کیا جاتا ہے پربند کو دوارہ اس کے بعد ہمارا جو next question بنتا ہے وہ ہے 42 number which method is considered as the most effective teaching method in physical education and sports ساری ایک شکشہ اور کھیل میں کونسی ویدھی کو سب سے پربھاوی شکشن ویدھی مانا جاتا ہے تو 42 میں آپ کا right answer یہاں پہ sorry بھئی 41 number question میں میں ایک بار پھر سے answer change کروانا چاہوں گا مافی چاہوں گا یہاں پہ جو right answer آپ کا ہو جائے گا 41 number question میں یہ ہو جائے گا cooperating cooperating بھئی 41 number question میں right answer کیا ہو جائے گا cooperating معافی چاہوں گا بھئی اس کے لیے میں تھوڑی سی آپ سے تو 41 میں cooperating آئے گا right answer اور اب ہم بات کرتے ہیں 42 number question کی تو بتانا ہے کونسی ویدھی سب سے اچھی مانے جاتی ہے sports کے اندر یا ساری ایک شکشہ میں سکشن کی تو 42 میں right answer آپ کا کیا ہو جائے گا 42 میں right answer آپ کا ہو جائے گا demonstration method کوئی بھی چیز demo دے کے سمجھائی جائے the best مانے جاتے کیونکہ ہمارا جو سبجیکٹ ہو practical آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اس کے بعد ہم پہنچ گئے 43 number question پہ جو آپ کی screen پہ ہے دیس میں کس راجے میں سب سے زیادہ ساکھ شرطہ در ہے highest literacy rate in india کس state کی ہے تو right answer آپ چوز کر لیجیے very easy question and most important question تو کس کی ہے کیرلا کی اس کے بعد ہم چلتے ہیں next جو ہمارا question ہو سکتا ہے 44 number question جو آپ کی screen پہ ہے studying what cards motion the force and moment at work is card odhien کیا گتی کا کارن بنتا ہے مطلب ہے ابaret ہے ali ان کو کہا جاتا مطلب بھئیBay جو اس چیز کے اندر دھین کیا جائے بھئی کس وجہ سے گتی ہو رہی ہے کونسا اس کے پر force لگ رہا کس moment کے اوپر اس کےGold ko آپ کیا کہا ہوگے وہ کس کے اندر study کیا جاتا ہے وہ آپ کو بتانا ہے تو right answer آپ چوز کیجئے کیا ہوگا آپ کا right answer تو یہاں پہ جو right answer آپ کا ہو جائے گا kinetic option c یہاں پہ بالکل right answer آپ ہو جائے گا kinetic کے اندر ہی ان چیزوں کا دھین جو ہے کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں next اس کے بعد ہم چلتے ہیں next یہاں پہ جو ہمارا question ہے which of the following is a sesamoid bond نیمن لکھت میں سے کون سی جو ہے sesamoid bond ہے یا ہڈی ہے تو right answer آپ چوز کیجئے right answer آپ کا کیا ہوگا 45 number question میں تو یہاں پہ جو right answer آپ کا ہو جائے گا option option c patela patela کو آپ sesamoid bond جو ہے بول سکتے ہو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں next next جو question ہے وہ ہے lawrence word sports award was started given جو lawrence یا word sports award ہے وہ کب دینا سرو گیا گیا lawrence sports award 46 میں آپ کو بتانا ہے option a ہے option b ہے option c ہے یا option d ہے تو یہاں پہ آپ کا right answer کیا ہوگا وہ آپ کو درشل بتانا ہے تو یہاں پہ جو right answer ہو جائے گا option a lawrence word sports award کب شروع گیا کیا گیا 1999 کے اندر option a یہاں پہ بالکل right ہو جائے گا اس کے بعد ہے cheese square test was introduced by cheese square test جو کس کے دوبارہ پیش کیا گیا یا کس نے اس کی خوج کی 47 number question میں آپ کو right answer چوز کرنا ہے تو یہاں پہ جو right answer آپ کا ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں carl pierson carl pierson نے جو ہے introduced کیا تھا cheese square test کو اس کے بعد آپ کا جو next question ہے وہ ہے how many bones are there in each leg of a person پرتیک ویکتی جو ایک ویکتی کے پرتیک پیر میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں تو 48 number question میں آپ کو right answer جو بتانا ہے کہ کتنی bones ہوتی ہیں ایک ویکتی کے پرتیک پیر میں تو یہاں پہ right answer آپ کو بتانا ہے کیا ہوگا آپ کا right answer تو یہاں پہ right answer آپ کا ہوگا option d 30 اس کے بعد ہمارا جو next question ہے ایجرا کپ کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایجرا کپ ایجرا کپ جو ہے کس کے ساتھ جڑا ہوا یہ آپ کو بتانا ہے ایجرا کپ تو right answer آپ چوز کیجئے 49 number question آپ کی screen پہ ہے تو 49 number question میں right answer کیا ہو جائے گا ایجرا کپ کس کے ساتھ جڑا ہے most important polo game کے ساتھ بھئی polo game کے ساتھ جڑا ہے ایجرا کپ اس کے بعد آپ کا جو آج کا last question بنتا ہے وہ آپ کی screen پہ ہے runway cell b in radius in high jump event high jump جو event ہوتا ہے اس میں runway آپ کو بتا ہے تکونا ہوتا ہے ترجہ type ٹھیک ہے تو اس کا runway پوچھا کتنے meter کا ہوتا ہے high jump میں تو یہاں پہ right answer آپ کا کیا ہو جائے گا یہاں پہ right answer آپ کا کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے 50 number question جو آپ کا last question کتنا ہوگا option option b یہاں پہ right answer ہو جائے گا option b تو یہ تھے آج کے 50 important questions آپ کو کیسے لگے یہ آپ کو ویڈیو کے نیچے comment کر کے بتانا ہے اور آپ کا score کتنا رہا آج کے ویڈیو میں یہ بھی بتانے کا کشت آپ کو جو ہے کرنا ہے تاکہ میرے کو بھی پتا چلتا رہے آپ ڈیلی کتنی improvement جو ہے کر رہے ہیں یا آپ پڑ ہی نہیں رہے ہیں without پڑی ٹکا مار رہے ہیں تو یاد رکھیں negative marking ہے most important factory یہ ہونے والا ہے آپ سب ہی کے لیے تو ان باتوں کا آپ کو جو ہے دھیان جو ہے رکھنا ہے negative marking کے بیچ آپ کا exam ہے تو تھوڑا aware رہیں غلط questions کو نہ کریں کم سے کم کوسس کریں ٹکے مارنے کی ٹھیک ہے تو ابھی کے لیے اس ویڈیو میں درسل اتنا ہی ویڈیو کو last تک آپ نے دیکھا اس کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد thank you تھو